سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پی ٹی ای ام انہی تاہر اقبال کی رہائی پر سامات ہوئی ہے عدالت کا پی ٹی ای ام انہی چودری تاہر اقبال کو رہائی پر سامات ہوئی ہے ڈی سی ویہاری نے 23 مئی کو نظر بند کرنے کے احقابات دیئے تھے تاہر اقبال اینے 144 ویہاری سے ام انہی منتخب ہوئے تھے پی ٹی ای کے مارچ مشرکت سے قبل دی سی ویہاری نے یہ حکم دیا تھا ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پی ٹی آئی ایمین نے تاہر اقبال کی رہائی پر سامات ہوئی ہے عدالت کا پی ٹی آئی ایمین نے چہدری تاہر اقبال کو رہا کرنے کا حکم تاہر اقبال انہیں 64 بہاری سے ایمین نے منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے مارچ میں شرکت سے قبل ڈی سی بہاری نے حکم دیا پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ ملتان کے کھلاڑی علاقے عادت پر بھرس پڑے شاہ مہود قریشی اور ملک آمی ڈوگر قصور وار قرار علاقے عادت کارکنان کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے کارکنان نے علاقے عادت کو وارسپ گروپس میں لوٹے کا لقب دیتیا مزید جان لیتے ہیں جنید انمر سے جنید کہیے گا کیا ہوا آج بلکل تحریک انصاف کے آزادی مارچ میں جنوبی پنجاب سمیت ملتان بھر سے کوئی نمائی کاروان کافلہ اسلامبار روانہ نہیں ہو سکا تھا جس کی وجہ سے کارکنان جو ہے وہ بھی نراز دکھائی دیتے ہیں اور جو کارکنان جو ہے اپنا غم و غصہ جو ہے تحریک انصاف کے وٹس ایپ گروپس کے اندر پارٹی آلہ قیادت پر نکال رہے ہیں خصوصا شاہ محمود قریشی آمی ڈوگر اور آن عباس بپی پر کارکنان جو ہے وہ گرم دکھائی دیتے ہیں کارکنان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اس قیادت نے دوسرے درجے کی قیادت نے جو ہے وہ کارکنان کو اس حوالے سے جو ہے وہ لے جانے کے لیے اسلامبار لے جانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا اپنے مفادات کے لیے تو کارکنان کو بلالیا جاتا ہے مگر پارٹی کی عادت کی جانت سے جب ایک اتنا بڑا اہم فیصلہ کیا گیا اور اتنی بڑی اہم جدو جہود کا آغاز کیا گیا تو اس وقت کارکنان کو ساتھ نہیں لے جائے گا اساست کارکنان نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پارٹی کی عادت تو بچ نکلنے میں کامیاب ہوگی جبکہ کارکنان جو ہے وہ سو سے زائد کارکنان جو ہے وہ گرفتار ہیں کل بھی چونگی نمبر نو سے کارکنان کو گرفتار کیا گیا کارکنان کے گھروں پر ریٹ بھی کی گئی اور ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں مگر پارٹی کی عادت کی جانت سے اس حوالے سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور کسی پارٹی کارکن کے گھر پر نہیں جائے گیا اظہار یگجہتی کے لیے تو کارکنان کی جانب سے جو غم و غصہ ہے وہ وٹس ایپ گروپ میں نکالا جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے پارٹی کی عادت کو مختف القاباد سے بھی نوازا جا رہا ہے اس وقت کارکنان کا کہنا ہے کہ وہ اس پر شدید احتجاج بھی کریں گے اور اس بات کو عالی فورم تک بھی لیں شدید احتجاج کریں گے جنید آپ کا شکریہ مہنگائی نے بچوں کی پرورش کرنا بھی مشکل بنا ڈالا مہنگائی نے خوشک دودھ کی قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ ہو گیا پتیس سو میں ملنے والا ڈبا چان ہزار تک پہنچ گیا دکانداروں نے لوکل دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافے کا اندیہ دی دیا اختر مجان سے جان لیتے ہیں جی اختر بتائی جی بالکل بات کی جائے اگر مہنگائی کی تو مہنگائی نے غریب عوام کا جینہ محال کر دیا اب مہنگائی کی شہریوں کو بچوں کو دودھ پلانا بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ غیر ملکی جو خوشک دودھ ہے وہ ایک ڈبے کے ساتھ پندرہ سو روپے مہنگا ہو گیا ہے پچیس سو روپے سے اس کی قیمت چار ہزار روپے پہ پہنچ گئی اس کے علاوہ جو لوکل کمپنیوں کے دودھ ہیں ان کو بھی مہنگا کرنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کو شہری موجود ہیں اس حوال سے بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے دودھ مہنگا ہو گیا ہے پیمپر مہنگا ہو گیا ہے آئل مہنگا ہے کیا کہیں گے سوال سے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے پیسوں سے بھی پیٹرول نہیں مل رہا ابھی ڈیزل پہ جو گورنمنٹ نے ملکہ سبسٹیٹی جو دے رہی ہے اس پہ انہوں نے اور ریٹ بھی بڑھانے کا کہہ رہے ہیں یہ چیزیں اور ابھی مہنگی ہونی ہیں عوام بلکل لاچار ہے غریب ہے اوبر سے گرنی کا موسم ہے دودھ ہے بچوں کو کیا چیز دیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا حد ساتھ جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں خریدار آتے ہیں تو کیا تقاضی کرتے ہیں کسٹمر آڑ کے لڑائی کرتا ہے تاکہ ریٹ جو پچھلی دفعہ ہزار پے کا دودھ کے ڈبل لے گئی تھی اس دفعہ پندرہ سو روپے ہو گیا اور مہنگائی کو کنٹرول کے جائے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے حکومت کے مہنگائی کنٹرول کرے اختراب کا شکریہ ملتان میں کاشکاروں کے مشکلات میں مزید اضافہ نہری پانی کی افراہمی کا مسئلہ مزید گھمبیر ہو گیا جنوبی پنجاب کے نہروں میں مزید پانی کی کمی ہیٹ تریبو میں پانی کا بہاؤ بارہ سے دس ہزار کیوں شکھ ہو گیا ہے مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سچی علی بتائی جنوبی پنجاب کے جو کاشکار ہیں ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ دوبارہ سے سامنے آگیا ہے وہ یہ ہے کہ نہری پانی کا مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ بتائیے جا رہا ہے ذرائع کے مطابق محکمہ انہار کے جانب سے اور مشکل ذرائع سے بتائیے جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہیڈ تریموں کے والے سے بات کی ہے تو اس پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ بارہ ہزار کیوسک سے کم ہو گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح کم ہو گیا ہے جس سے پانی کا بہاؤ کم ہونے کی وجہ سے آندر اگر دنوں میں پانی کا بڑا جو کریسی تھی جو مسئلہ جنوب پنجاب مکتی وضلہ میں دیکھنے میں آئے گا ہیڈ تریموں کے ذریعے سے جو صدنائے لنک کلان ہے جو ایک پوری ٹیل ہے اس کے ذریعے سے ملتان برانچ اور بھاولپور کی مختلف جو برانچ ہے ہاں پر پانی پہنچتا تھا تو بات کریں گے کاشکار موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے مسجد پانی کب ہو جائے گا فصل کا کیا بنے گا آپ کی سر بات یہ ہے کہ ہمارا جو پنجاب ہے جنوبی پنجاب یہ ہمارا کاشکار ہی سب کچھ یہ ہمارا نظام انیسی سے چلتا ہے کیونکہ اس یہ چلے گا نظام جو پانی کا نظام ہے وہ بلکل درم برم ہے نکاسی جو ہے نا نہری پانی بلکل نہیں آرہا کیونکہ یہ آئے گا تو ہمارا نظام چلے گا اس کے بغیر ہم بلکل زیرو ہیں اس کے بغیر ہم بلکل زیرو ہیں کاشا اور خاصے پریشان ہے جا سکے ہیں بتائیہ جا رہا ہے کہ کل پرسوں سے ہی یہ جو پانی کا فلوہ کم ہونوں شروع ہو جائے گا اور آج سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ پانی جو ہے دو ہزار کیوں سے کم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے پہلے جو نہریں چل رہی تھی وہ بھی بند ہو جائے گا کہ تقریباً ملتان ڈیویجی میں بات کی جائے ملتان زون میں بہت شکری علی جیاز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وجلی کی غیر الانی لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے سنتی ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں صدر ملتان انڈیسٹرل اسٹیٹ بورڈ میاں راشد اکبال نے صورتحال کو تشویش نہ قرار دے دیا کہا کہ حکومت کو گیس اور کوئلہ خرید کر وجلی بہران سے نکال لہوں گا پچھلی حکومت نے گیس اور کوئلہ نہیں خریدان لوڈ شیڈنگ نے پروڈکشن کم کر دی ہے امجد ملک سے جان لیتے ہیں امجد بتائیے مزید جی بالکل ملتان میپکو کی حدود کے اندر اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیاں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ملتان کے اندر غیر الانی لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ایک طرف جو عام شہری ہیں گریلو سارفین ہیں پریشان ہے دوسرے جانب جو انڈیسٹریلسٹ ہیں انڈیسٹریز ہیں ان کے اوپر بھی جو نیگٹیو امپیکٹ پڑھ رہے ہیں اور کاروبار جو ہے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے ریٹس ہیں حکومت اس میں بھی اضافہ کر دی جارہی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ملتان انڈیسٹریلسٹریلسٹیٹ کے وائس پریزیڈینٹ میرر آشتکبال صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو بجلی کے ریٹس ہیں مسلسل اضافہ اور غیر الانی لوڈ شیڈنگ کتنا ایمپیکٹ غلط پر اس وقت انڈسٹری کے ہوگا ہے ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہے اس سے پروڈکشن ظاہر ہے کم ہو رہی ہے اور فیکٹرییاں بند پڑی ہیں اور جو انڈسٹر سٹیٹ سے باہر فیکٹرییاں ہیں وہ تو بہت زیادہ ایفیکٹیڈ ہیں مگر جو انڈسٹر سٹیٹ کے اندر فیکٹرییاں ہیں ان کے اوپر کم ایمپیکٹ آیا ہے لوڈ شیڈنگ کا لوڈ شیڈنگ دراصل اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پچھلی حکومت نے نہ گیس خریدی نہ کوئلہ خریدہ ان کا خیال تھا کہ بارشیں ہوئیں گی ڈیم بھر جائیں گے اور ہم ہائیڈرو پاور پہ چلے جائیں گے اس وجہ سے انہوں نے فیول خریدہ نہیں اور آگے سے اللہ تعالی کی طرف سے کچھ ایسا موسم آیا ہے کہ بارشیں ابھی تک شروع نہیں ہوئیں اور ڈیم بھر نہیں رہے اور ہائیڈرو پاور بھی جنریٹ نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے ملک اس وقت بجلی کے انتہائی بہران میں مبتلا ہے ہر شعبے میں مہنگائی ہو رہی ہے اس کے حساب سے بجلی کے ریٹ بھی بڑھنے ہیں مگر جس چیز کے بھی ریٹ بڑھتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے اور پروڈکٹس کی قیمت بڑھتی ہے اور مال بنانے والے یا بیچنے والے کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا سب نے وہ جتنی بھی مہنگائی ہوتی ہے وہ کنزیومر کے اوپر ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے تو اصل نقصان تو اس بیچارے غریب انسان کا ہو رہا ہے جس نے اخیر میں جا کے مال خریدنا ہے بہت شکریہ ہم یہ راشد قبال صاحب تفصیلی گفتگو کر رہے تھے ان کے مطابق یقینی طور پر جو کہہ ریلانی لوڈ شیڈنگ ہے اس سے کاروبار کے اوپر نیگٹیو ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے مگر اس صورتحال کے اندر حکومت کو فوری طور پر لوڈ کاروبار متاثر ہو رہا ہے امجد آپ کا شکریہ آزمین حج کو رکوم کی ادایگی کے لیے دو روز کی محلت پاسپورٹ اور کرونا ویکسینیشن سٹکیٹ جمع کروانا لازم قرار دے دیا گیا آج اور کل آزمین کا مختلف بینکوں میں رکم جمع کروانا ہوگی رکم جمع نہ ہونے پر درخواست مسترد کرتی چاہے گی آزمین حج کو رکوم کی ادایگی کے لیے دو روز کی محلت مل گئی پاسپورٹ اور کرونا ویکسینیشن سٹکیٹ جمع کروانا لازم قرار دے دیا کہ آج اور کل آزمین کا مختلف بینکوں میں رکم جمع کروانا ہوگی رکم جمع نہ ہونے پر درخواست مسترد کرتی چاہے گی ڈریکٹوریٹ آف حج ملتان کی جانب سے بہابل پور میں حاجیوں کی ٹویننگ کے لیے کیم قائم کیا کیا قائدہ ازا میڈکل کالج کے ایڈیٹوریم میں حج بارے معلومات اور ٹویننگ جاری ہے مزید جان لیتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود بتائی ملتان کی جانب سے ایک روزہ ٹریننگ کیمپ بہابل پور کے قائدہ ازا میڈکل کالج میں لگایا گیا جہاں پر حاجی اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں اگر آپ کو میرے کیمرے من دکھا سکے تو یہ وہ حاجی ہیں جو کہ حاج کے حوالے سے ٹریننگ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ ماسٹر ٹرینر ہیں ڈاکٹر نعیم صاحب ان سے جانتے ہیں اس کی تفصیلات جی ذرا بتائیے گا جی الحمدللہ وزارت مذہبی امور ہر سال جو ہے وہ حجاج اکرام کی ٹریننگ کا اتمام کرتی ہے تو یہاں پہ بھاول پور میں تقریباً تین سو حجاج ہیں جن کی ٹریننگ کے لیے آج یہاں پہ اتمام کیا گیا ہے قائدہ ازا میڈکل کالج کی آڈیٹوریم میں تو وہ ہم لوگ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں حج عمرہ اور مدینہ پاک کی زیارات اور خاص کر اس دفعہ جو نیا جو سلسلہ شروع ہے جس میں ایک ایپ ہر حاجی کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اس کا طریقہ ہم لوگ سکھا رہے ہیں کہ کیسے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس ایپ کے ذریعے عمرے اور حاجی میں کیا کرنا ہو کیا معاملت ملے گا جی میں آپ کو ارز کرتا ہوں اس میں جو ہے حاجیوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کب تواف کرنا ہے اسی طرح مدینہ پاک میں جو جنت کی کیاری ہے وہاں پہ جانے کے لئے ٹائم لینا پڑے گا اور وہ وہاں پہ ایپ سے بتائیں گے کہ آپ نے کس وقت آنا ہے اور کس وقت وہاں پہ وہ کرنا ہے کیونکہ کرونا کی صورتحال فیلحال چل رہی ہے اس لئے انہوں نے بہت احتیاط کیا ہے کہ کم سے کم لوگ جا کے اور اپنے وقت کے مطابق وہ کریں اور اس کے علاوہ اس ایپ کے ذریعے سے اگر کوئی حاجی خدا نہ خاصتہ گم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بھی ٹریس کرنا بہت آسان ہوگا یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بڑا ہو یا جو بھی ہو ہر حاجی کے لئے یہ ایپ وہاں جا کے انہوں نے اپنی سیم لے کے اور اس میں اپنا پیسے ڈلوا کے اس سیم میں پھر وہیں پہ ڈاؤنلوڈ کر رہی ہوگی کتنے روزہ ٹرننگ ہوگی کتنے دیر کا سیشن ہوگا کتنے گھنٹوں یہ یہاں پہ تو اس وقت جو یہ پانچ گھنٹے کا سیشن ہے لیکن اس کے بعد کچھ لوگ اپنے مساجد میں اپنے اپنے علماء کرام کے پاس وہاں پہ وہ جیسے چاہیں مزید ٹرننگ وہ حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں دو تین اور چار جون کو انشاءاللہ شہباز ٹاؤن نور محل روڈ میں ہماری جو مسجد ہے وہاں پہ جامعہ مسجد اس میں انشاءاللہ ہم لوگ ہر سال کرواتے ہیں بڑی کمپریہنسیف ٹرننگ اور وہ رات کئی گھنٹے تک مغرب سے لے کے ایک روزہ حاج ٹرننگ سیشن اس میں جاری ہے جس میں خواتین و مرد شرکت ہے باول پرسہ تین سو حاجی تقریباً ایسے ہیں جو اس بار فریضہ حاج ادا کریں گے ان کی ٹرننگ کا سکتے ہیں مہتر محمود ظاہیر آپ کا شکریہ آپ ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اوڈیشنل ڈیسٹک انسیشن جز نے توہینی رسالت کیس میں گرفتار ملزم کی درخواست زمانت خارج کر دی چوک آزم کے رہائشی ملزم نے درخواست زمانت بادست گرفتاری دار کا رکھی تھی مزید جان لیتے ہیں مہر عمران سے جی عمران جی بالکل اس وقت ہم ڈیسٹک کورٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ آج جو توہینی رسالت کے حوالے سے ایک ملزم کی بیل پر جو ہے وہ آج آرگومنٹس ہوئے یہ لئیہ کے رہائشی جو ہے چوک آزم کے زاہد زفر کی جو بیل ہے وکرہ دلائل کے بعد زمانت ان کی خارج کر دی گئی ہے ایف آئی ای سائبر قرآن میں یہ مقدمہ جو ہے وہ چودہ مارچ کو ریپورٹ ہوا تھا تو اس حوالے سے وکلہ سے بانکے اگر بات کریں میرا کیمران دکھا ہے تو یہ محمد زبیر حسن کی درخواست پر ایف آئی ای میں مقدمہ درج کیا گیا جس میں میاں اسلام مجاہد اور فیصل عزیز چودری اور ملک سجاد حسین نے دلائل پیش کیے اس حوالے سے ایک افسوسناک واقع بھی ہے میاں صاحب سے ہم جانتے ہیں میاں محمد اسلام ایک اس طرح کے افسوسناک جو واقعات پیش ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ایف آئی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور آپ نے دلائل پیش کیے اس حوالے سے کیا کہیں گے ملزم پر کیا سیکشن کے تحت جو ہے وہ لگا ہوا تھا یہ دو سو اپ چانوے سی ہے دو سو اپ چانوے سی تحضیرات پاکستان اور گیارہ پی کا ایکٹ وہ اس کے تحت ایف آئی ایر درج ہوئی ہے پہلے اس ملزم کو ورانہ زہز زفر کو جو کہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہے جرمنی جانے کے لالچ میں اس نے ساری تو ہی نے رسالت کی ہے فائی اے میں رپورٹ ہوا سیکشن کیا تھا اور اس کا کنڈکٹ کیا الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی کہ ہم مدعی سائٹ سے اس کیس میں پیش ہوئے ہیں یہاں پہ افینسز جو ہیں وہ دو لگے ہیں دو سو پچانوے سی پی پی سی جس کی سزا جو ہے سزا موت ہے اور گیارہ پی کا ایکٹ دوہزار سولہ جس کی سزا سات سال ہے یہ آج اس نے ملزم نے زہد زفر کی طرف سے بیل فائل ہوئی تھی جو کہ ارشد اقبال سیشن جج ملتان ان کے پاس لگی ہوئی تھی جس میں ہم نے آرگومنٹ کیے آج اس کے حوالے سے جو ملزم کی بیل جو ہے وہ خارج مہار امران آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان پولیس کے تین چہہدہ کا آج جو میں شہادت 26 میں 1999 کو تینوں جہباز دہشت گردوں کا نشانہ بنے تھے شہدہ میں سب انسپیکٹر محمد بلال ہیڈ کانسٹیبل لیاز حسین کانسٹیبل علی اکبر شاملی ہیں مزید جان لیتے ہیں یاسر مجید سجی یاسر عجی ملتان پولیس کے تین جوانوں کا یومی شہادت آج منایا جا رہا ہے 26 میں 1999 کو تھانہ گلگش کے علاقے بڑا مارکیٹ میں دو مٹسیکل سوار دہشت گردوں کی جانب سے پولیس کے فلائنگ سکوارڈ کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی فلائنگ سکوارڈ نے ان ملزمان کو روکنے کی کوشش کی جس کے بعد ان ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے پہ سب انسپیکٹر محمد بلال ہیڈ کانسٹیبل ریاض حسین اور کانسٹیبل علی اکبر جو ہے موقع پر شہید ہو گئے تھے اس واقعے کا مقضمہ اس وقت کے تھانہ گلگش میں مقضمہ نمبر 86 دج کیا گیا تھا جس کے بعد اس ایچو خالد امین کی جانب سے بڑے پیمانے پر کاروائی کی گئی تھی اور دو دہشتگردوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلاح بھی برامت کیا گیا گرفتار دہشتگردوں میں زہد اور زہدہ اور ڈاکٹر شامل تھے جس کے بعد پولیس نے ان گرفتار دہشتگردوں کی نشاندہی پر جنوبی منجاب میں دہشتگردوں کے بڑے نیٹورک کو بے نکاب کر دیا تھا پولیس کی جانب سے ان تینوں شہدہ کی آدمی آج یادگار شہدہ پر حاضری بھی دی گئی ہے اور پر پھولوں کی چادر بھی شڑھائی گئی ہے اس کے علاوہ دعا بھی مانگی گئی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 38 جوان جو ہے وہ ملتان میں اپنے شہریوں کی حفاظت کے دوران جام میں شہادت نوش کر چکے ہیں تاہم پولیس حکام مکمل طور پر تیار ہے کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی صورتحال میں وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی دریگ نہیں کریں گے پولیس کی جانب سے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دو مقامات پر ان کی تصاویر بھی عویزہ کی گئی ہیں جن میں تصاویر عویزہ کی گئی ہیں یاسر آپ کا شکریہ ڈیپٹی کمیشنر ڈیڈی خان محمد انور کا ایک خدمت سینٹر کا دوران شہریوں کو فراہم کی جانبیلی سہولیات کا جائزہ لیا سینٹر عملے کو شہریوں کی دادرسی کے حقامات دیئے گئے ڈیپٹی کمیشنر ڈیڈی خان محمد انور کا ایک خدمت سینٹر کا وزر شہریوں کو فراہم کی جانبیلی سہولیات کا جائزہ لیا رحیمیر خان میں زلی انتظامیہ کی سلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرضی مشکیں حوال جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آمیر بھٹی جی آمیر بتائیے بلکل رحیمیر خان میں اس وقت زلی انتظامیہ ریسکیورز اور اس کے ساتھ سے جو متعلقہ محکمے ہیں ان کی زیرے احتمام سلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے موک ایکسرسائز جاری ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیمپس بھی لگائیں گے اور اس کے ساتھ سے تمام جو انتظامات مقابل تعریف کیے گئے ہیں ڈیسیک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر آدھر رہمان مرس موجود ان سے جانتے ہیں سر بدائے گا کہ کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اگر سلاب آتا ہے تو اسے ہم کیسے نکٹیں گے مجھ سے پہلے بہلے ہمیں سارے انتظامات مکمل کرنے ہوتے ہیں پوری چیک لسٹ ہے جس میں ایک صرف پورشن موک ایکسرسائز کا بھی ہے تو آج ہم نے اس سلسلے باقی سارے سٹیپ بھی ہو گئے ہیں ایکوکمنٹ چیک کر لیا ہے سارے ڈی وارٹنگ سیٹ چیک ہو گئے ہیں آج ہماری جو ہے موک ایکسرسائز ہو رہی ہے جس میں ساری زلے انتظامیاں اور جو فلڈ آپریشن چلتا ہے جتنے بھی مہک میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کر رہے ہیں جس میں ریسکیو ڈبل وار ڈبل ٹو ہے ریونیو ہے ہیلتھ ہے لائف سٹاک ہے سیور ڈیفینس ہے اور کچھ انجیوز ہمارے ساتھ ریڈز جیسے ہوگی یا دوسری ہے اور ہمارے اپنے والنٹیرز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے سب کو ایک کوڈنیٹڈ ویسے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے سارے جتنے بھی نئے اگر آفیسرز آئے ہیں جو نئے ریسکیو والے آئے ہیں جو نئے کوئی بھی ہے ان کو پتہ ہو کہ ان کیس آف جب فلڈ آئے گا یا کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے گا تو ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن میں ہر ایک کیا رولز اور ریسپونسبلٹیز ہیں وہ آج ایڈی سی آر صاحب نے اور آریو صاحب جو ہمارے ہیں ڈاکٹر عبدالستارزہ انہوں نے ویزٹ کیا ہے ان کو سارا بریف کیا ہے کہ کوئی بھی ہم کیسے یہ آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں یہاں پہ تمام ریسکیوورز ہیں اور مطلق محکموں کے جو افسرہ کیسے آپریشن کنڈکٹ کرتے ہیں آمیر آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پنجاب بورٹ کے تحت نہم جماعت کے امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے نہم جماعت کے امتحانات دس جون تک جاری رہیں گے سہیرہ تارک سے جانتے ہیں سہیرہ بتائی کا کیسی تیاریاں ہیں بچوں کی صاحب بورٹ کے تحت نہم جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز ہو گیا ہے نہم جماعت کے طلبہ آج آٹھ مضمون فارسی کا امتحان دیں گے پہلے اور دوسرے ٹائم جو ہے وہ امتحان ہوگا یہ امتحانات جو ہیں وہ دس جون تک نہم جماعت کے امتحانات جاری رہیں گے اور اگر بات کی جائے کمپلسٹی اور لازمی مضمون کی تو پہلا پرچہ لازمی مضمون انگریزی کا جو ہے وہ اٹھائیس مئی کو یعنی پرسوں ہوگا کل پچیس مئی کو دہم جماعت کے امتحانات ختم ہو گئے تھے اور آج سے جو ہیں وہ نومی کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کی جانب سے سٹوڈنٹس کو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ وہ امتحانی سینٹر میں اپنی رول نمبر سلپ کے ساتھ ساتھ ایک عدد جو رنگین تصویر ہے مسادقہ تصویر تصدیق شدہ تصویر وہ بھی ان کے لیے لانا جو ہے وہ لازمی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ملتان کے سینٹرز ہیں وہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سوہیت عاری کا آپ کا شکریہ خانوال میں پبلک سکول میں طلبہ و طالبات کے تحریری مقابلے مقابلے میں زلے بھر سے طلبہ و طالبات نے شرکت کی ہے حوال بتا رہے ہیں ندیم مغل جانے خانوال اور دفتر خانوال طالبی مقابلہ ہوا ہے خانوال پبلک سکول میں جس میں میٹرک سے امتحان سے فارغ ہونے والے تمام طلبہ نے یہاں پر حصہ لیا ہے اور ردیس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ طالبات موجود ہیں جو آج اس چیلنڈ ہنٹ پروگرام میں شریک ہوئی جانتے ہیں آج جس مقابلے میں آپ نے شرکت کی ہے جا کہیں گے اس مقابلے بہت اچھا تھا یہ ہمارے لیے ایک لرننگ پروگرام تھا بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی تھی ہمارے لیے سکول والوں نے بہت اچھا مطلب ایک اچھی نظام کیا ہوا تھا ٹیچر ستاف بہت اچھا تھا یہاں پہ بہت زیادہ پلائیڈ بیہیوئیر تھا اور اور بہت بہت کچھ مطلب اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہونے چاہیے کیا کہیں گے سالے پانے وال میں یہ پہلا ایسا پروگرام ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں بلکہ باقی لوگ بھی چاہیں گے کہ اس طرح کے پروگرامز مزید اور ہوتے رہیں تاکہ سٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو اور آگے وہ جب انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوں انٹری ٹیس دینے لگیں تو ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو تاکہ وہ یہ کر سکیں بہت آسانی تقیقی ہے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے سکول کے پرنسپل سے بات کر لیتے ہیں حج ساتھ سے یہ بتائی گا کہ اس طرح یہ پہلی بار دیکھنے میں ہے کہ خانے وال میں اس لیول کا پروگرام ہوا تو کیا کہیں تینکیو ویری مچ روحی کی منیجمنٹ کا شکریہ دا کرتے ہیں سر گزارش یہ ہے کہ زلہ خانے وال کا سب سے پریمیر انسیچوشن ہے خانے وال پرگر سکول اور ہم بچوں کو جو ہے ان کی ذہانت کے اوپر اپریز کرنا چاہتے ہیں ان کو انہوں نے کیش پرائزز اور لیپ ٹاپ کے حوالے سے انہوں نے یہ ہمیں کانٹیسٹ کروانے کا کہا اور اللہ کا شکر ہے بچوں نے اس کے اوپر بہت بھرپور دلچسپی لے کر اس مقابلے میں حصہ لیا اور بچے بہت کانفیڈنٹ تھے آپ نے دیکھا کہ بہت حسن انتظام کے ساتھ ہمارے اساتذہ کی ویننگ ٹیم نے اس کو بہترین انداز میں نہ صرف آرگنائز کیا بلکہ اس کو کامیاب کرنے میں شبانہ روز محنت کی اور آج ہی انشاءاللہ ہم اس کا ریزلٹ بھی انانس کرنے والے ہیں اور فست جو بچہ یا بچی ہوگی اس کو بیٹے کو شانہ خانہ وال کا افیشل ٹائٹل ملے گا ڈیپٹی کمیشنر صاحب اس کو پرائز ریسٹیویشن سیرمینی میں شانہ خانہ وال کا تاج پہنائیں گے اور جو بیٹی جو ہے فست آرہی ہوگی اس کو دخترے خانہ وال کا افیشل ٹائٹل دیا جائے گا اور ان بچوں کی اس ادارے میں دو سال تعلیم فری ہوگی انشاءاللہ جی تعلیم بھی دو سال فری ہوگی ایک اور تعلیم مجھے میں اچھا جان لیتے ہیں تعلیم بھی دو سال ہوگی ندیم و غل آپ کا شکریہ رحمیر خان کی خانچہ فرید یونیورسٹی کے فزیکس ریپارٹمنٹ میں فانیل ایر کے پروجیکٹ ایگزیویشن طلبہ نے موسماتی تبدیلی ویسٹ وارٹر کے استعمال بجلی پیدا کرنا سے ان کی جانب سے ایگزیویشن کا انقاد کیا گیا ہے بی ایس فزیکس کے جو فائنیل کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو پروجیکٹس انڈسٹری کو مدر نظر اکتو پر بنائے گئے ہیں وہ اس ایگزیویشن کا حصہ بنائے گئے ہیں درس اپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ضرورت ہے جو معاشرے کو ضرورت ہے اس پر سٹوڈنٹس بہت زیادہ فوکس کریں کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آگے جا کر بڑے اہم کردار دا کر سکتے اس معاشرے کے انڈسٹری کی ضرورت کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا آپ کی ٹیم کا یہ جو پروجیکٹ بچوں نے جو ہے وہ یہاں پر بنائے ہیں وہ ایس پر دویجن آف جو ہے وہ وردی وائس ٹانسٹر گورنمنٹ آف پنجاب یونائٹڈ نیشن کے مطابق بریٹیش کانسل جس میں انوالف ہے ہر ایجوکیشن انوالف ہے پی ایس چیسی انوالف ہے اوفرمینٹ اف پاکستان جو ہیں وہ انوالف ہے ان کے ویجن تھا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہاں پہ روایتی ایجوکیشن دے رہے ہیں وہاں پہ ان کو ٹیکنیکل اور سینٹیفک جو ہے وہ سکیلز بھی جو ہے وہ پروائیڈ کریں اور ان ٹیکنیکل اور جو سینٹیفک سکیلز ہیں ان کے ثروح ہمارے بچے جو لوکل لیول پر ایشیوز ہیں جو نیشنل لیول پہ ایشیوز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ایشیوز ہیں ان کو جو ہے وہ سارٹ اوٹ جو ہے وہ کر سکیں آج بچوں نے جو ہے وہ یہ بی ایس فزیکس کے بچے ہیں فائنلی ایر کے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے جو ہے وہ رسرچ اورینٹیڈ اور پروجیکٹ جو ہے وہ بیسٹ ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ بنائے ہیں جس سے ہم یہاں پہ سپیشلی جو رحیم یارکان کا لوکر ایشو ہے کلائیمنٹ چینج کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے انوائرمنٹل ایشیوز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے انرجی پروڈکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے آپ کے بعد جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہامفل گیسیز ہیں اس کو جو ہے وہ فیول میں کس طرح سے کنورٹ کیا جا سکتے ہیں ویسٹ وارٹر ہے اس کو انرجی میں کس طرح سے کنورٹ کیا جا سکتے ہیں تو یہ اسی نوعیت کے اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ ورکنگ جو ہے وہ موڈل بنائے ہیں جو آگے پائلٹ سکیل پہ جا کے یوٹیلائز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ایک پروجیکٹ جیسے بنائے ہیں الیکٹک بائک جو ہے وہ بنائی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ پولوشن فری یونیورسٹی کے اندر جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی جو ہے وہ بائک ہوگی تو سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ الیکٹک بائک بنائی ہے جس کا چارجنگ ٹائم جس کی کاسٹ بہت جو ہے وہ اپٹیمل ہے اور میں شکر گزاروں رجسٹر صاحب کا اور وردی ویسنسل صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے گو ہیڈ دی ہے کہ ہم فردر جو ہے وہ اس کو لانچ کریں گے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایسے پروجیکٹس اس میں شامل کیے گئے ہیں آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے روہی سٹوڈیو سے فیل وقت جتا ہے